بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں ناظرین آپ امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اپنے گروہ میں سلامت ہوں گے آج پھر ایک نئی بہت اچھی سی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسلامباد ہم لوگ گئے ہوئے تھے ہم سپر مارکٹ کوسار مارکٹ سے گزر رہے تھے تو راستے میں یہ جو ایک پارک بنا ہوا ہے ادھر ہر سنڈے کو لوگ کیا کرتے ہیں اپنے پیٹس لے کے آتے ہیں تو ان پیٹس کیلئے پھر لوگ ڈونیشن بھی کرتے ہیں یہ لوگ ہی ڈونیشن کر کے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے یہ جو اتنی مہنگے پیٹس ہوتے ہیں خاص طور پر ڈاگز یہ سارے ڈاگز اتنے مہنگے ہوتے ہیں اور یہ لوگ ماشاء اللہ اللہ نے ان کو بہت اچھا بہت زیادہ دیا بھی ہوتا ہے پھر یہ لوگ ملک میں کوئی بھی کرائیسس چل رہا ہو کچھ بھی ہو رہا ہو تو یہ اس کے لئے فنڈنگ کرتے ہیں فنڈ ریز کرتے ہیں تو ادھر بھی یہ انہوں نے کافی ڈونیشن جمع کی تھی یہ جو ترکی میں آیا ہے زلزلہ ارت کیوک جو ہویا اس وجہ سے اس کے لئے ڈونیشن کر رہے تھے یہ لوگ تو آپ لوگ کو میں ساتھ ڈاگز کا وزٹ بھی کراتی ہوں اور میں بتاتی ہوں کہ کون سا ڈاگز زیادہ فرینڈلی تھا ویسے تو بہت ہی کیوٹ ڈاگز تھے اور اتنے فرینڈلی تھے لوگ جو اپنے بچوں کے ساتھ جو بھی لوگ ادھر وزٹ کر رہے تھے سارے ان کے ساتھ پکچرز بنا رہے تھے یہ والا جو آپ کو شیر نما ڈاگ نظر آ رہا یہ اتنا پیارا تھا جب میں نے اس کے اوپر ہاتھ پیرا تو اس کے بال اتنے سلکی اور سموت تھے جیسے میرے ہاتھ سلپ ہو رہے تھے تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے یہ سارے ویکسینیٹر ڈاگ تھے ساروں کو ویکسین کرائی ہوئی ہے بہت اچھے شیمپو وغیرہ کرا کے ان کو لائے تھے اور یہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پیٹس کو کوئی ہاتھ لگائے تو وہ غصہ کرتے ہیں لیکن یہ سارے اتنے لوگ خوشگوار موڈ میں تھے کہ ان کے پیٹس کو جب کوئی پیار کر رہا تھا تو یہ بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پکچرز بھی بنا رہے تھے اور ان کو اپنے پیٹس کو ہاتھ لگانے بھی دے رہے تھے اور یہ کیوٹو سا دیکھیں بلیک یہ ایسے لگ رہا تھا جسے چھوٹا سا بچہ نے گھوت میں اٹھایا ہوا اور یہ سب کی طرف بڑا اچھے طریقے سے دیکھ رہا تھا ان کے گلوں میں یہ دیکھیں کتنے پیارے انہوں نے جو بینڈ وہ ڈالے ہوئے ہیں ابھی یہ دیکھیں لوگ کچھ لوگ پریمز میں بھی لے کے آئے ہوئے تھے تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ لوگ بچوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں ابھی یہ بھائی جو ہے نا ان کا جو کتہ تو ان کو شاید تھنڈ لگری تھی تو انہوں نے اپنی جیکٹ میں چھپایا ہوا تھا پھر یہ تھوڑا سا اور ہیزی فیل کر رہا تھا تو یہ لیٹرلی اپنے کتے کو چوم رہے تھے تو مجھے بڑا عجیب لگا کیونکہ ہم لوگ بے شک اپنے گھروں میں کتوں کو پالتے ہیں یہ دیکھیں بے شک ہم اپنے گھروں میں کتوں کو یا بلیوں کو پالتے ہیں لیکن اتنا پیار نہیں کرتے ہم لوگ تو بس پھر بھی ہمارے بڑے تو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ان کو دور ہی رکھو تو آج کل تو سارا ٹرنڈ چینج ہو چکا ہے لوگ بہت اچھے سے ان چیزوں کا ان جانوروں کا خیال رکھتے ہیں باہر کی کنٹریز میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے پروپر شیمپو ہر چیز اب تو پاکستان میں بھی جتنے بھی بڑے مالز میں جائے ہیں آپ لوگ تو ان کی ڈائیٹ ان کے شیمپو ان کے کنڈیشنر ہر چیز مل رہی ہوتی ہے تو مجھے لگ رہا تھا کہ ساروں کے ساروں کو کنڈیشنر لگایا ہوا تھا اسی لیے ان کے بال اتنے سلکیوں سمو تھے یہ براؤن والا بھی بہت ہی پیارا تھا یہ دیکھیں یہ تنی چھوٹے چھوٹے سٹیپ اٹھا کے کھیلیں کر رہا تھا تو آپ لوگ اگر جو بھی پنڈی اسلامباد رہنے والے ہیں وہ ہر سنڈے کو کوسار مار کر جائیں تو یہ ان سارے جتنے بھی پیٹس لوگ لے کے آتے ہیں ان کے ساتھ آپ لوگ اپنے بچوں کو اور سب کو انجوائے کر آ سکتے ہیں ناظرین تو یہ آج کی ویڈیو تھی آج کی ویڈیو لیٹ اپلوڈ اس لیے کی ہے کہ محمد علی ہدایہ اور ابو بکر کے فائنل ایکزام چل رہے ہیں تو ان کو پیپرز کی تیاری کراتے کراتے ہیں مجھے یہ ٹائم ہو گیا اور ہنی کے بھی ٹیز کی ایکزام چل رہے ہیں تو اس وجہ سے ان کو تیاری کراتے ہیں مجھے اتنا ٹائم گزر گیا تو بس اب بھی مجھے ٹائم ملے کہ میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو اپلوڈ کر سکھوں لیٹ ہو گئی ہوں اس کے لئے معذرت تو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو آپ نے لائک اور شیئر کر دینا اور جو میری چینل پر نہیں آنے والے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ فی امان اللہ اور اپنے اردگرد سب لوگوں کا خیال رکھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ فی امان اللہ